اب پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں اب جو خبریں ایران سے آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران نے فینٹم سے حملے کی تیاری کر لی ہے اسرائیل کو پھاڑے گا ایران کا ایپ فور فینٹم ابھی تک آپ نے ایران کے 48 بنکروں میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک گھاتک مسائلیں بم اور ڈرون دیکھے ہیں اب آپ دیکھیں ایران کا وہ خونی ہوائی لڑا کا جسے ایپ فور فینٹم جیٹ کہا جاتا ہے یودھ کے میدان میں ایران کا یہ ہوائی لڑا کا کسی پریت سے کم ساویت نہیں ہوگا باز کی طرح جھپٹا ماننے والا یہ ایرانی لڑا کو جیٹ بہت بڑے مشن پر نکل چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ایپ فور فینٹم کو جنگ میں اتاننے کے لیے ایران کے ایک جیمز بانڈ نے امریکہ اور اسرائیل کو زبردست خوفیہ مات دی ہے اسلامی ریپبلک آف ایران ائر فورس اس وقت اسرائیلی مشن پر جھوٹی ہوئی ہے خوفیہ سوطروں کے مطابق ایران اسرائیل پر ایسا ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے جس کے بارے میں نہ تو اسرائیل کو بھنک لگ پائی اور نہ ہی امریکہ ایران کے وار پلان کو سمجھ پایا تین سو دن سے زیادہ کی غازہ جنگ کے بعد اسرائیل پر ایران خاتک ہوائی حملہ کرنے جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وائیوسینہ کے خلاف ایران نے ان امریکی ویمانوں سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے جو ستر اور اسی کے دشک میں ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران نے بنکر سے ایف فور فانٹم لڑاکو ویمانوں کو جنگ کے میدان میں اتاننا شروع کر دیا ہے ذرا دیکھئے ایران اسرائیل کے کئی علاقوں پر کس طرح سے حملہ کرنے جا رہا ہے خبر کے دعویٰ کے مطابق ایران نے اس لیے اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائٹر جیٹ کو حملہ کرنے کے لیے تیار کر سکے دعویٰ کے مطابق اس وقت ایرانی وائیوسینہ کے ٹاپ فائٹر پائلٹس نے ایف فور فانٹم سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی پریکٹس شروع کر دی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل پر ایف فور فانٹم جیٹ سے بڑے ہوائی حملے کیے جائیں گے خاص طور سے اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر ایران کی خاص نظر ہے دعویٰ کے مطابق اگر ایران کے لڑاکو ایمان ایف فور فانٹم اسرائیل کے ہائفہ اور تلویف پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے امریکہ کے مو پر زوردار تماشا ثابت ہوگا کیونکہ ایران کے پاس جو فانٹم فور لڑاکو ایمان اس وقت ہیں وہ سبھی لڑاکو ایمان ایران کو امریکہ سے ملے تھے ایران اپنے مزائل اور ہوای طاقت کے دم پر ہی اسرائیل کو گمبیر نتیجے بھگتنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ایران کی دھمکی کو پی ایم نیتن یاہو ذرا بھی نظر انداز نہیں کر رہے ہیں ایران کی دینامون کو درست کردید و فیلی میکنے که میتواند کشترها را با ترول دانشمنان هستهی را برکیابان هستهی را برکیابان هستهی را ترول کنند تا که پشمه از دستگیبی و اینرژی هستهی بازنمانند این مزهکترین استراتجی است برای دستگیبی به یک عدف سیازی برای اونا سفردگوهای مقابلی رحور یک جنگیان امرابی دمو بولیس اوازو کی خور کیسے ایران کے ایک جیمز بونڈ نے امریکا سے ایف فور جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا اور اب یہی ایف فور فانٹم جیٹ اسرائیل اور امریکا پر بھاری پڑھنے جا رہے ہیں قبر کے مطابق امریکی نیای ویفاغ یعنی ڈی او جی نے ایران کو میکڈانل ڈگلس ایف فور فانٹم ویمان کے کلپورزوں کی تسکری کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک امریکی ایرانی ایف فور فانٹم جیٹ کو زبردست ہوای طاقت دینے کے لیے لگاتار امریکا سے جیٹ کے کلپورزوں کی تسکری کر رہا تھا دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی جیمز بونڈ کے نام سے مشہور جیفری نادر نے کلیفونیا استحت کمپنی پرو ایرو کیپٹل کے ذریعے ایف فور فانٹم جیٹ کے کلپورزوں کو ایران پہنچایا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جیمز بونڈ جیفری نادر نے دو ہزار تیس سے ایران کو لگ بگ تیس جیٹ ویمانوں کے لیے کلپورزے پہنچا دیئے تھے ایران کو امریکہ سے 1989 میں ایف فور فانٹم ویمان ملے تھے دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کے پاس بنکر میں ساٹھ سے زیادہ ایف فور فانٹم فائٹر جیٹ موجود ہیں اسلامی ریپبلک آف ایران ایئر فورز کے پاس اس وقت چار ایئر بیس ہیں جن پر لگ بگ ساٹھ ایف فور جیٹ تینات ہیں ایئر بیس بندر ابباس بوشہر چہ بہار اور حمدان میں ایران نے حملہ کرنے کے لیے ایف فور فانٹم تینات کر رکھے ہیں ایف فور دو سیٹو والا فائٹر جیٹ ہے پوری طرح سے لوٹ کیے گئے ایف فور کا وزن 28 ٹن ہو جاتا ہے ایف فور دوسرے ویمانوں کی تلنا میں 10 فیٹ لمبا ہے بہت بھاری ہونے کے باوجود ایف فور میک 2.2 پر اوڑ سکتا ہے اور 60,000 فیٹ تک پہنچ سکتا ہے ایف فور اپنے پنکھوں اور دھڑ کے نیچے 9 ہارٹ پوائنٹ پر 18,000 پاؤنڈ کی میزائلیں بم بہاری اندھن ٹینک اور جیمیگ گیر لے جا سکتا ہے ہوایی یدھ کے لیے فانٹم چار ہیٹ سیکنگ ایم نائن سائیڈ وائنڈر مسائلوں کے ساتھ چار دوسرے ایم سیون سپیرو سیمی ایکٹیو ریڈار مسائلوں کو لے جا سکتا ہے ان سبی خاصیتوں کے علاوہ فانٹم کو اتحاس کا شاید سب سے بہمکی یدھک ویمان مانا جاتا ہے ایف فور ہوا سے ہوا میں لڑائی ہوا سے زمین پر لڑائی اور ٹوہی اڑانوں کی بے نثال خاصیتیں رکھتا ہے ایف فور فانٹم کے حملوں کو دیکھتے ہوئے ہی اسرائیل نے اپنے لڑاکو ویمانوں کو ہائی الیٹ پر رکھا ہے اب آپ اندازہ لگائیجے ایران اسرائیل پر حملہ کرنے میں دیری کیوں کر رہا ہے کیوں اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے ایران نے اپنے مسائل شہروں سے دنیا کو چوکا دیا ہے فائٹر جیٹ کے ساتھ ساتھ ایران مسائلوں سے گھاتک حملے کا پلان بنا چکا ہے ایران کے سپریم لیڈر خامنے کے آدیش پر بنکروں میں موجود ایران کی مسائل برگیڈ نے پوری تیاری کر رکھی ہے ایران نے بیلیسٹک، گوز اور ہائیپر سونک مسائلوں کو الگ الگ طرح سے حملہ کرنے کا پلان بنایا ہے تاکہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو تبہ کیا جا سکے خاص طور سے آئرن ڈوم کو ایران کے مسائل سنامی پلان کے مطابق ایران اسرائیل کے تیلویو ہائیپر سمیت دس شہروں کو ٹارگٹ کرے گا تاکہ اسرائیلی سنا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے ایران اپنے مسائل شہروں سے ایک ہی بار میں اتنا بڑا حملہ